ہمارے شانِ حال بھی ہے اور جانِ استقبال بھی ہے اور اس وطن پہ اس مدینہ ثانی پر سایا خداِ دلچلال علامہ شبیرہ کو دشمائی نے خید آزم کی نماز جنازہ پرائی تھی اس وقت میں پاکستان کی تحریک شروع نہیں ہوئی بہترین کفر نے اس کی مخالفت کی بہترین کانکرسز بنیہ اس نے مزمانوں پاکستان کی مخالفت کی انگریز نے مخالفت کی اور برنصیبی ہے کہ ان سوکار علماء نے بھی مخالفت کی جو کم نصیب علمی کہنا دے جنہوں نے اس کا پورا وطن ہندو برہمر کے ساتھ ڈال دیا کاندی کے ساتھ ڈال دیا انہوں نے کاجاتوں کا کافر عظم کا پاکستان کو کافرستان کا علامہ اقبال کو کافر کا اور ان کے جواب میں علامہ اقبال نے انہوں نے جو تنس کیا قوم کیا ہے قوموں کی امامت کیا اسے کہ جانے یہ دو رقع کے امام اور پھر دین مللہ مللہ کی ڈیفنیشن انہوں نے پھر یہ دی کہ دین مللہ فی صدیل اللہ فساد لیکن اس دور میں اس دور میں بڑے بڑے خیاد علماء قائدازم کے ساتھ آگئے مولانا شرط علی تھانبی رحمت اللہ علیہ علامہ شبیر اقبال قسمانی پیر اقبال کی شبیر پیر جماعت علی شاہ فقرہ علیہ علماء مفاہد اپورت سر جماعت قائدازم کے ساتھ آگئے ان سے پوچھا گیا علامہ شبیر 완�بل قسمانی سے یہ بات پوچھ ہی پہ کہ آپ نے قائدازم کا ساتھ کیوں دیا علامہ شبیر 완�بل قسمانی اپنے تقریروں میں اپنے کتابوں میں نے پیانا نے پیان کر چکے انellہ انہوں نے قائدازم کا ساتھ کیوں دیا علامہ شبیر 완�بل قسمانی قسمانی پھرماتے ہیں کہ میں بھی قائدازم کا مخالف تھا میں بھی یہی سنجھا کرتا تھا کہ یقینیشی بھولینے والا شخص جس کا ظاہر اندریلہ جیسے نظر آتا یہ عمد رسول کی خدمت کیا کر سکتا بڑے بڑے علماء کنفیوز تیجھ تھے لیکن علامہ شبیر احمد عثمانی صدق بتاتے ہیں کہ ایک رات ہاتھ میں مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت قصیب ہوتی ہے قائد عظم ساتھ پڑے ہوتے ہیں حضور قائد عظم پر بشارہ کر کے فرماتے ہیں اس کی مخالفہ بھنگر میں میرا مجاہد دی اور یہ علامہ شبیر احمد عثمانی اس کے بعد دل جگل اور جان سے قائد عظم کی خدمت پر آتا ہیں حتیٰ کہ قائد عظم اتنا احترام آپ کو کرتے ہیں کہ اپنے انتقال کے بعد نصیح کرتے ہیں کہ میری نماز جنازہ بھی علامہ شبیر احمد عثمانی پڑے ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے ولیوں فقیروں نے بتا دیا کہ پاکستان 1947 میں بن جائے گا اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو ہم چلے سے پاکستان آباد ہو جائیں گے اگر میرا انتقال پہلے ہو گیا تو آپ جان کے پاکستان میں رہنا کہ وہ سلطنت ہے یہ امول بننے والا ہے جو آئندہ آنے والے دور میں امت مسلمہ کے احیاء کا مردز بنے گا عشق علی خانبی انتقال پر آ جاتے ہیں آپ کی بیوہ پاکستان بننے کے زندہ رہتی ہیں پاکستان تشریف لاتی ہیں لہوب پیام کرماتے ہیں اور یہیں آپ کا انتقال ہوتا میرے بچوں اس پاکستان کے لفظ پر غور کرو یہ ملک جو ستائیس نردان مبارک کے بنا یہ ملک جمعہ تلویدہ کے دن بنا جو شب قدر کے دن فائل کیا گیا یہ ملک عام نہیں مدینہ کے بعد چودہ سو سال کے بعد یہ دوسری اسلامی نظریاتی ریاست ہے اور صرف یہی بات نہیں جس طرح مدینہ میں مشرقوں کے ہاں سے حجرت کر کے مدینہ کے رحصت بنائے گئے اس طرح پاکستان کے مسلمانوں نے ہندوستان کی مشرقین سے حجرت کر کے یہ مدینہ آسانی یہ پاکستان بنتا ہے ہماری اس وقت بھی پدر ہونے اور اہد کی جھرپیں ہوتی ہیں ان سے یہاں بھی ہماری 48 میں 65 میں 71 میں کارگل میں مسلسل اسے جھرپیں ہوتی آ رہی ہیں وہاں بھی خیبر کی یہودی ان کے ساتھ مل کر فتنہ اور فساد بھرپا کرتے ہیں آدمی اسرائیل ہندوستان کے ساتھ مل کر اس پاکستان کے اخلاف فتنے اور سادشن بھرپا کرتا ہے وہاں بھی فتح مکہ ہوا تھا اللہ کی قسم یہاں بھی فتح تیلی ہوگا انشاءالی اور یہ مماثنہ فرح نہیں بنیم جاتے مدینہ کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ تیبہ رکھا اس پاکستان کا نام جو رب کی طرف سے دیا گیا ہے وہ پاکستان پاکستان یہ فارسی کے لفظ ہے اسطان کہتے ہیں فارسی زبان میں علاقی کو تیریٹری کو شہر گزبکستان تاجکستان کازکستان باکستان گزبکوں کے رہنی کی جگہ تاجکوں کا شہر تاجکوں کا علاقہ اور پاک کا مطلب ان میں سے ہر پچہ جانتا ہے پہلا کلمہ تیب تیب مانے پاک لفظ پاکستان کا لغوی ترجمہ بنتا ہے ابھی زبان میں مدینہ تیبہ اسطان کا لغوی ترجمہ عربی میں مدینہ میرے بچوں یہ اتفاق نہیں ہے یہ وہ تقدیر ہے انہ کی وہ آپ کے سامنے زائد بھی جائے آج سے دو دن پہلے جنگ آبار میں صحافی حالون رشید نے غیر معمولی کلمہ لکھ رہا ہے ہم آپ کو ریکمنٹ کریں گے کہ جائیے دو کلمہ پڑھئے اس کلمہ کا نام ہے جو اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں جمعہ کے دن آج سے دو دن پہلے کو کلمہ انہوں نے شائع کیا چلی اخبار بات نیٹ پہ آپ کو مل جائے گا جو اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں اور اس کلمہ کو پڑھئے اس کلمہ کو دیکھتے ہیں اور پھر وہ تقدیر دیکھتے ہیں آپ کے سامنے جو اللہ تعالیٰ کولنے والا ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں حارو رشید کا لکھا وہ کلمہ میرے بچوں اکبال جو اللہ کے ولیوں اور فقیروں کی صفحات بتاتے ہیں ایک صفح میں یہ ہے کہ وہ خدا کا ترجمہ ہوتا ہے خدا کا رازدار ہوتا ہے اس کی خدیر کی صرف رسپیکٹ اس کی عزت اور اس کی خرد اس مقام پر ہوتی ہے رب اس کو اتنے اکرام کی مقاہ سے دیکھتا ہے کہ تقدیر لکھنے سے پہلے اس سے یہ کہتا ہے یہ بتاؤ جو تم چاہتے ہو میں لکھ دیتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے مومن بندوں کی ایک صفحات بتائی میں ایک صفح یہ ہے جس میں آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے پاس بندے ایسے ہوتے کہ جب وہ اللہ پر کسی بات کی اصل فالے تو اللہ کی غیر کبارہ نہیں کرتی اگر کی قسم کو توڑ دے آج میرے بچوں آپ کو جس چیلنج کی ہمتابت دے رہے ہیں اپنے رجل وطال دے قائم پر وہ مردم مومن کی صفحات وہ خیرت و جلت و شجاہ وہ دیارت وہ امارت وہ حیاء وہ سخابت وہ چلت کہ جس کے بعد رب تمہارا تم پر آسک اور تم سے پوچھے بتاتے کی حضار کیا ہے لیکن شرط اس کی اپنی پر بتاتے اگر تم دنیا میں تو تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو اس کی دو شرائط ہیں پہلی شرط یہ ہے اپنے آنکھ اور اپنے نبی اپنے رسول خاتم النبی حضور صدی اللہ علیہ وسلم نے خیرت منافقت نہ کرنا کی محمد کے بابا دورے تو ہم دے رہے یہ جہاں چیز ہے کیا یہ حضور صدی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور تعلق قرآن کی بغیر آپ تک کسی قوم کسی قوم کسی قلت کسی فرق کو عزت نصیب نہیں اور دوسری بار جس دل میں صداقت کے لئے مرنے کی طرف پہلے اختے پیکر ایک آنکھوں میں جان پیٹ یہ فیصلہ کرو کہ تمہاری زندگی کا مقصد تیری زندگی کا مقصد ہے دین کی صرف راضی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نماز ہوں یہ فیصلہ کرو یہ فیصلہ کرو کہ نرمدہ میں گفتگو بھی ہوگے نرمدہ میں جستجو بھی ہوگے رضم ہو یا فرم ہو تم پاک دل بھی ہوگے پاک پاک دل بھی ہوگے یہ فیصلہ کرو قہاری اور تفاہی یا چپروت بھی ہوگے یہ فیصلہ کرو کہ شہادت ہوگی تمہاری مطلوبے مقصدے مومن نمالِ غریبت نمالِ غریبت نمالِ کشور پشائی یہ فیصلہ کرو کہ تمہارا جینا تمہارا مرنا اللہ صلاتی و نصر کی میرے پر جو اس پاکستان سے خیادت نہ کرنا آج ساتھ مسلو کی عبادت تباہ پر بات کرو مہموں کے قرآن مطینِ ارسانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاکستان سے خیادت کی شہد ہو ہم بہت خلیل و رسوہ ہو چکے اپنے حقرانوں کے ہاتھوں ہم بہت خلیل و رسوہ ہو چکے علماء کے ہاتھوں جنہوں نے قفار کے ساتھ دیا جو محسور جنہوں نے دین کی سترابنو دیج کر اس قوم کو تفرقے اور جنہوں نے تقسیم کر دیا یہ عمت بہت خریل و رسوہ ہو چکی اندانیسانوں کے ہاتھوں کہ جو ہم نے ہر مسئلہ کا حل بغرب سے تلاش کرتے ہیں یہ مسئلہ میں تلاش کرتے ہیں کیا مقدم میں ڈھونتے ہیں یہ کام مقدم میں ڈھونتے ہیں یہ معاقصی میں ڈھونتے ہیں یہ کیا مقدم میں تلاش کرتے ہیں ہم برانہ کا اعلان کرتے ہیں تمام برافات سے اور یہ اللہ کی حمول کا کہ ہمارے پہلوں میں جیس پاکستان کے پناہے تھا اوستی پومیا خلافتے راستہ کی بھی اوستی کامی خلافتے راستہ کی بھی اوستی تکمیل امسائلہ خلافتے راستہ کی بھی آلیاں کو بتائیں خلافتے راستہ کے نظام ہوتا کیا